بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے اِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُؤْتَدِينَ یقین کرو اللہ زیادتی کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا بے شک اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد آج شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ آج کی ریسیپی تودے سپیشل میں ویلکم تو ویورز آج ہم بنا رہے ہیں پالک اور چمہ پالک کو ہم نے بائل کر کے رکھا ہوا ہے اور چنے کو بھی ہم نے بائل کر کے رکھا ہے یہ تین بڑے ٹومیٹوز اس کو ہم نے اس طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے گرین چلی کو بھی ہم نے باریک چوپ کیا ہوا ہے یہ سپائسز جائیں گے اس میں بھر کے یہ والا چمچ ریڈ چلی اور دھنیاں بھی ہم نے ون ٹی سپون لیکن یہ بھر کے لیا ہے نمک ہس وزائک کا جائے گا یہ گرم مسالہ اور یہ حلدی ہاف ٹی سپون ہے لسن کٹی ہوئی ادرک بھی کٹی ہوئی یہ گارنش کے لیے ادرک اور یہ بھی گارنش کے لیے انڈے بائل دیئے ہم نے ایک بڑی آنین کو ہم نے اس طرح سے سلائسز میں کٹ لیا اور یہ پانی جو چنے بائل کرتے ہوئے بچہ تھا اس کو ہم نے رکھ لیا زائع نہیں کرتے اس کو تو آئیے بناتے ہیں پانی گرم ہو چکا ہے کیاز کو ہم گولڈن کریں گے کیاز ہماری تقریباً گولڈن ہو چکی ہے اب اس میں لیسن ایڈ کیا ہم نے ادرک کٹی ہوئی دیگر آپ کے لیے اس پایstadیں گے کتی م Cuور многие دیگر sog Levi یہ پالا کا بھی سمیٹ کریں گے بہت بھی جلدی بننے والی ریسپی ہے یہ اور بہت اچھی بنتی ہے پائسیز کے ساتھ ڈالنی تھی لیکن دفترہ بھول گئے ابھی شامل کر دیں پالک ہماری اچھے سے پک گئی ہے اب اس میں شامل کرتے ہیں ہم چنیں تھوڑا سا چنیں اپنے اس میں مسالوں کو جذب کر لیں چنیں ہم کور کرتے ہیں اس کو پانچ میونٹ کے لئے کور کرتے ہیں اس کو چنیں بھی ہمارے اچھے سے پک گئے ہیں اب اس میں سوڑا پانی شامل کریں گے جو چنیں بوائل کرتے ہوئے بچاتے ہیں وہ آلہ پانی شامل کریں گے دوبارہ سے پھر اسے کور کریں گے بسم اللہ ماشاءاللہ چنہ پالک ہمارا بہت اچھا پک گیا ہے ضرور بنا کر دیکھئے گا بہت اچھا بنتا ہے اور بہت ہیلڈی بھی ہے آپ نے دال چنہ کے ساتھ بنایا ہوگا آلو پالک بھی بنایا ہوگا لیکن اب چنہ پالک بنا کر دیکھئے گا ہماری ریسی بھی پسند آئے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی چنہ پالک ہمارا تیار ہے بہت اچھا بنتا ہے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اگر آپ کو ریسی بھی پسند آئے تو فیڈ بیک دینا نہ بھولئے گا ملتے ہیں دوسری ریسی بھی میں تب تک کے لیے اجازت اللہ نگواری